بلوچستان میں توفانی بارشوں، سلاب اور مختلف واقعات میں ہونے والی امواد کی تعداد بیاسی ہو گئی ہے بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں ڈائریا اور حیزی کی وبا بھی پھیل رہی ہے گیارہ افراد ان وباوں سے جانبا ہو چکے پہلے نورفل آرفین کی ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں بلوچستان میں مونسون کی توفانی بارشوں کی تباہ کاریاں جاری ہیں پی ڈی ایم اے کی ریپورٹ کے مطابق بارشوں کے باعث مختلف واقعات میں بیاسی افراد زندگی کی بازی ہار گئے ساٹھ افراد سخمی ہوئے مرنے والوں میں ستائیس مرد، پچیس خواتین اور تیز بچے شامل ہیں تین ہزار سے زائد مکانات مندیم ہوئے متاثرہ علاقوں میں خیمہ بستیاں قائم کر دی گئی ہیں لیف کیمپ وہاں پہ قائم کیا اور اس میں وہ طوام ضروریات زندگی کی جو چیزیں جو بیسک نیڈز ہیں دوسری طرح بلوشتان میں مونسون کی بارشوں اور سلابی ریلوں سے متاثرہ علاقوں میں پیٹ اور آنتوں کی بیماریاں پوٹ پڑی ہیں وزیراعلا کہتے ہیں متاثرہ افراد کے ہر ممکن مدد کی جائے گی کس طرح کنٹرول کرنا ہے انشاءاللہ اسی ٹیم ہم نے ڈائریکشن دیا کہ اس پر ابھی ایسے آپ لوگ وہاں پر اپنی چیزوں کو موو کرتے جائیں تاکہ لوگوں کو ہم بڑی نقصان سے بچیں عالمی دارے صحت کے مطابق بلوشتان میں دو ہفتوں کے دو آن ڈائریا اور حیزے کی وابا سے اب تک گیارہ افراد جام بھاگ جبکہ تین ہزار سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ نورل عارفین سما کوئٹر اس سب پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے آتف قیوم اور اس کے علاوہ ہمیں ترجمان بلوشتان حکومت فرازی بھی جوائن کریں گی پہلے آتف آپ کی طرف آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ کیا سیچویشن ہے اس وقت کرنٹ کیا سٹیڈس ہیں کتنا ریلیف اور ریسکیو کا کام ہوا ہے کتنی تباہی ہوئی ہے آجی بلکل فیصل بلوشتان میں جو مونسون کا بارشوں کا سپیل تھا اس دفعہ کافی تباہ کن ثابت ہوا ہے تیرہ جون سے یہ سپیل شروع ہوا تھا پری مونسون کا اور اس کے بعد پھر مونسون کی بارشیں ہوئیں جو تقریباً دو ہفتے سے زائد جاری رہی اور اس کے نتیجے میں کافی تباہی ہوئی ہے پی ڈی ایم میں کے سروے ریپورٹ کے مطابق اب تک تقریباً بلوشتان کے مختلف حضلہ میں بیاسی افراد جانبھاک ہو چکے ہیں یہ حلاقتیں سلاوی ریلوں میں بہنے مکانات گرنے اور کرنٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی ہیں اسی طرح ساٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں اور تقریباً اب تک تین ہزار ایک سو تراسی مکانات ان کے مطابق بتایا جاری کے ریپورٹ کے مطابق کی یہ تباہ ہوئے ہیں نو پل ان کو بھی نقصان پہنچا ہے تقریباً چار قومی شہرائیں ان کا تقریباً پچاس کلومیٹر سے زائد کا حصہ جو ہے وہ سلاوی پانی کی نظر ہوا ہے اور رابطہ سڑکی ابھی بھی جو ہے وہ تباہ حالی کی صورتحال میں ہیں صورت جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں اسی طرح تقریباً سات سو سے زائد مویشی جو ہیں وہ لوگوں کے پانی میں بے گئے ہیں اور تقریباً جو جو نو پل ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے پی ڈی ایمی کی جو حالیہ ریپورٹ ہے اس کے مطابق تقریباً جو دو ہزار سے زائد سولر پینل ہیں جن کے ذریعے بلوچستان کے مختلف ازلا جو پسماندہ دور دراز علاقے تھے وہاں پہ بجلی فرام کی جاری تھی ان کو بھی نقصان پہنچا ہے جبکہ جو کوئٹر الیکٹرک سپلائی جو انفرسٹرکچر ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے ساٹھ خمبے جو ہیں وہ تاثر ہوئے ہیں یعنی بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں بارشوں سے اور اب جو ریلیف آپریشن ہے وہ کہاں تا پہنچا ہے اسی پر بات کرتے ہیں آپ ساتھ رہے گا آتیف فرہ عظیم ترجمان بلوچستان حکومت اس وقت ہمیں جوئن کر چکے فرہ بہت چکریہ وقت دینے کے لیے گوڈ مارننگ پلیز مجھے بتائے گا بلوچستان میں جو ریلیف آپریشن ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے کس طرح سے چیزوں کو مینج کیا جا رہا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 13 جون سے یہ سوٹلا جاری ہے اور جس کا سپل ابھی تک بھی ہے اور پری مونسون سے لے کے اور ایکچر جو مونسون کا سیزن فرسٹ ویق آف جولائی میں شروع ہوا تھا دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بتاؤں کہ جسنی بارش ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے کہیں زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور جو ابھی تک بھی جاری ہیں اور ابھی جو ریلیف کا جو آپریشن ہے اس کا جو پروسس ہے وہ تو جاری ہے اور اب جس طرح کل شام میں بہت زیادہ بارش پنچھول میں بھی ریپورٹ ہوں تھی اور وہاں پر نقصان بھی ہوا ہے شار کی قریب کیشویلٹیز ہوئی ہیں کل شام کی ریپورٹ میں آپ سے بتا رہی ہو اور وہاں پر سو کی قریب جو گھر ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوئے ہیں فلسٹ کی وجہ سے اچھا اب آپ کو یہاں پر ایک بہت ضروری بات بتانا میں سمجھتی ہوں کہ اب دیکھیں پہلے ہی بلوٹستان بہت زیادہ خستہ حالی کا شکار ہے قربت کی وجہ سے انڈر دیولپ ہونے کی وجہ سے اب جب یہ بارشیں ہوئی ہیں دیکھیں ریسکیو اینڈ ویلیف کا جو آپریشن ہے وہ تو تمام سے کھولز کر رہے ہیں اور جو بھی ریکوائرڈ ہے فوڈ آئیٹمز لون فوڈ آئیٹمز وہ لوگوں کو پہنچائے جا رہے ہیں لیکن اب ری ہیبیلیٹیشن کا جو سلسلہ ہمارا شروع ہوگا اس میں ہمیں بہت زیادہ دشواریاں آئیں گی کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہے اس حوالے سے ہمارے جو چیز سنسٹر ہیں انہوں نے پرائیم منسٹر سے بھی اس سے میٹنگز بھی کی ہیں بات بھی کی ہیں اور ان کی طرح سے یقین دلہانی بھی ہمیں کرائی گئی ہے کہ جتنی سپورٹ ہوگی ہمیں ملے گی تو اب ہمیں یہی ہے دیکھیں پہلے ہی ہم بہت زیادہ بلوچستان جو ہے سفر کر رہا ہے انڈر دیولپ ہونے کی وجہ سے اگر اب ہم نے صحیح طریقے سے لوگوں کو ریہیبیلیٹیشن سا پروسس کمپلیٹ نہیں کیا تو یہ بیس سے پچیس سال پوچھی چلے جائیں گے تو ہمیں اسی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ ڈیمیجز کو اوورکم کیا جائیں ٹھیک ہے اس وقت سیچویشن یہ بھی بنی ہوئی ہے کہ جو ڈائیڈیا اور حیزہ یہ سب بھی پھیلاوائے اس کے مطلب ہوتا ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انپریسیڈنٹڈ رینجز ہو رہی ہیں انپریسیڈنٹڈ فلڈز آ رہے ہیں سیلاب اپنی جگہ بدل کے آ رہے ہیں آپ نے کہا کہ ریہیبیلیٹیشن ریہیبیلیٹیشن شورٹ ٹرم پروسس ضرور ہوتا ہے لیکن لانگ ٹرم سلیوشن اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی ہے آبادیاں ان کو وہاں سے شفٹ کیا جائے جہاں سے سیلاب آ رہا ہے اس طرح کی کوئی چیز جی بالکل ان کو محفوظ مقامات پر شفٹ بھی کیا جارہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایس او ایس ویلیجز ہیں ٹینکس جو ہیں وہ بھی فرہم کیے جارہے ہیں جو ایسیکٹیو ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو سولر لائٹس بھی فرہم کی جارہی ہیں اور یہ میں آپ کو بڑھاؤں بلکل اس کا خدشہ تھا ہمیں کہ جس طرح جو ساف پینے کے پانے کے ذرائیں ہیں وہ اس کو ضرور یہ فلج جو ہیں ایفیکٹ کریں گے تو پہلے سے ہی چیز منسٹر نے اقامات جاری کر دیئے تھے جو ہمارے ہیلس سیکیٹری تھے اور وہ اپنی پوری ٹین پلے کے ویڈی دی ہیلس تمام مقامات پر انہوں نے سب سروے بھی کیا ہے اور وہاں پر میڈیکل کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں میں اس لئے آپ کو یہ بات اس پہ زیادہ زور دے رہی ہوں کہ دیکھیں ریسورس کی ہمارے پاس بہت زیادہ کمی ہے اور بلوچستان پہلے ہی لائن آرڈر کی سیچویشن کو ہینڈل کرتے کرتے سارا بجٹ اس طرف نکل جاتا ہے تو دیولپمنٹ کا جو کام ہے ہمارا نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے تو اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ اس وجہ سے جتنا نقصان بلوچستان میں اس بار ہوا ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس میں ہمیں سپورٹ کیا ہی ہوگی نہیں تو 20-25 سال پیچھے چلے جائیں گے لوگ اور دیکھیں یہ لائن آرڈر کی سیچویشن بھی ہماری اس لئے ہے کہ ہم انڈرڈیویلپ ہیں غربت سے شکار ہیں لوگ اور جو ایریہ دیولپ نہیں ہیں ان کو اگر ہم دیولپ کریں گے لوگ ہیلڈی ایکٹیوٹیز کی طرف آئیں گے اور جس کا آپ نے کہا کہ یہ جو مرس وہاں پر پھیلے میں ہیزے کے مرس پھیلا ہے بالکل اور جائریہ کا بھی ہے اس کو بھی کابو کرنے کی پوری کوشش کی جاری ہے ہمارے جو ہیلڈ سیکٹری ہیں ان کی سربراہی میں دی جی ہیلڈ جو ہیں تمام پینز لے کے ڈاکٹر کی جو جو ایفیکٹڈ ایریہز ہیں وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں سروے بھی ہو رہے ہیں اور کوشش کی جاری ہے کہ جو ساپ پینے کے پانی سے درائیں ہیں انہیں بھی محفوظ کیا جائے تاکہ لوگوں کو کم سے کم مستان دیں ٹھیک ہے اچھا فرس صاحبہ ایک اور چیز ہمیشہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں اس کا ایسا جواب ملے کہ شاید ہماری عوام بھی اس سے امپریس ہو جائے کیونکہ یہ وہ بارشیں ہیں جن کے بارے میں ایک مہینہ پہلے بات انشار ہو جاتی کہ بارش ہوگی بارش اتنی شدید ہو سکتی ہے اتنی شدت ہو سکتی ہے انتظامات اس لحاظ سے کیوں نہیں کیا جاتے ہیں یہ بہت اچھی بات آپ نے کیا ہے اس بہت جب ہماری میٹنگز وغیرہ ہوئی ہیں اور یہ دو سے تین بہت بڑی بجوہات ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جس پہ پہلے سے توجہ دے بھی جاتی دیکھیں ابھی میں آپ سے بتا ہوں چیس منسٹر میر افضل کے دوسرے جنجوں کو بھی چند ماہ ہوئے اپنی رسپانسپیلیٹی سنبھالے ہوئے اور میں سمجھتی ہوں کہ جب ہماری حکومت نے یہ دو سے تین بہت اہم حصائل نوٹس بھی کر لیے اور اس پہ کابو پانے کی کوشش بھی کی جاری ہے اور لانٹرم پلاننگز بھی کی جاری ہے میں نے خود بلکہ چیس منسٹر کے احکامات پر کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے رابطہ بھی کیا ہے ایک جیلیگیشن ہمارا اسلامباد پہنچا بھی ہے ہم یہ چاہتے ہیں لیکھیں نیچرل ڈیزاسٹر کو ہم روک تو نہیں سکتے ہیں ہاں بیٹر پلاننگ کر کے ہم زیادہ نقصان سے بچ سکتے ہیں تو اب ہم ایسی پوزیس چھوڑ کے جائیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کو آسانی ہو آسانی ہو سکے فرس صاحبہ ہم اس پہ آپ سے آگے بھی بات کرتے رہیں گے اور جو کوششیں ہیں آپ کی انکوم سراتے بھی لیکن مزید کوششوں کی بھی ضرور دیئے